جے بھارت دوستو میں تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں بیہار کے باہو بلی نیتا محمد صاحب الدین کے بارے میں کسی کے لیے بھگوان کسی کے لیے سیطان کچھ ایسا ہی تھا بیہار کا ڈاؤن جس نے سیوان کو ایک الگ پہچان دیا جسے سیوان میں وکاس پروس اور روبین ہود کے نام سے جانا جاتا ہے ہاں میں بات کر رہا ہوں اسٹی کے دسک میں پورے بیہار پر راج کرنے والے ہیں محمد صاحب الدین کے بارے میں جتنا بھارت کا اتحاس سیوال ڈی سووینس مومنٹ کے وقت سیوان ایک کریمنل ڈیسٹک تھا اور اس کا کچھ جھلک آپ نے مرزاپور سیریز میں دیکھ ہی لی ہوگی اور کہتے ہیں نا پاورفول پیپل کم فرم پاورفول پلیت ساید اسی لیے سیوان نے کچھ بھارت کو کچھ انمول رتن دیئے جیسے راجیندر پرساد، آمیر سبحانی، نٹوارلال اور صاحب الدین بیہار کے چھوٹے سے گاؤں پرتاب پور سے دلی کے پارلیمنٹ تک کا سفر کیسے کیا؟ چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں صاحب الدین کے دوست انہیں کالیج میں سابو فورٹی سیبن کہتے تھے پر اصل نام ان کو تب ملا جب انہوں نے آرزیڈی جوائن کیا اور محض تیس سال کے عمر میں ویدھائی کا چناؤ لڑا اور ایک طرفہ جیت حاصل کی سیوان کے لوگوں نے انہیں مسیحہ کہہ کر ان کو اپنا لیڈر چناؤ اور اس کے بعد وہ کہاں رکنے والے تھے لاغتار دو بار ویدھائی کی سیٹ اور چار بار ایم پی کی سیٹ حاصل کیا سیوان میں صاحب الدین کا دب دبا اتنا ہو گیا تھا کہ کوٹ تو تھا پر انصاب صاحب کے دروازے پہ ملتی تھی روز صبح صاحب کے گھر بیٹک ہوتی تھی جہاں پہ لوگ اپنی فریاد لے کے پہنچتے تھے جمین کا معاملہ ہو یا سادی کا یا کوئی لڑائی جھگڑا سب دو منٹ میں سالف کر دیا جاتا تھا اور ان کا پاور کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے تھے کہ بڑے بڑے پولیس آفسر وہاں پہنچتے تھے اپنے پرموشن کے لیے اور ان کا کام دس منٹ میں ہو جاتا تھا صاحب الدین کا سیوان میں اتنا کنٹرول تھا کہ دکانے کب کھلیں گی کب بند ہوں گی ڈاکٹر کتنا فیس لے گا ایٹ کتنے کا بھی کہے گا یہ سب صاحب ڈی سائیڈ کرتے تھے اور صاحب کا جب کافلہ نکلتا تھا تو لوگ اپنی گاڑی سائیڈ میں لگا کر بند کر دیا کرتے تھے کیونکہ کافلے میں ہجاروں گاڑیاں ہوتی تھے اور ان گاڑیوں کو روکنے کے لیے ٹول ٹیکس والوں کے پاس بھی ہمت نہیں تھی صاحب الدین کو اپنے چناؤ کے لیے پرچار یا ریلی کرنے کی بھی جرورت نہیں تھی ان کا نام ہی صرف کافری تھا لوگ انہیں وکاس پوروس کہا کرتے تھے اور یہ کہنا ٹھیک بھی تھا کیونکہ صاحب الدین نے سیوان میں کرانتی کاری وکاس کیا کالیج, اسکول, ہسپیٹل, روڈ, پل انگینت بنائے گئے پھر بھی صاحب الدین کے راج کو جنگل راج کیوں کہا جاتا ہے چلیے دیکھتے ہیں صاحب الدین پر ایک دو نہیں لگ بھک چالیس ماملے درج ہے اس سب کا شروعات پندرہ مارچ سگا جب سیوان کے اس پی سنجیو کمار ایک آر جیڈی نیٹا کو گرفتار کرنے پہنچے وہاں پہ صاحب الدین بھی تھے صاحب الدین اور اس پی میں کچھ بات تاباتی ہو گئی اور صاحب الدین نے اس پی کو تھپڑ جڑ دیا اور صاحب الدین کے لوگوں نے آئے ہوئے پولیس کی بری طرح سے پٹائی کی یہ بات بیہار پولیس میں آگ کے طرح فیلی اور پٹنا میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اگر صاحب الدین کو گرفتار نہیں کیا گیا تو پولیس میں ویدرو ہو جائے گا اگلی دن سولہ مارچ کو پولیس اپنے بل کے ساتھ صاحب الدین کے گاؤں پر تاب پر پہنچی اور یہاں پہ گاؤں والوں اور پولیس میں جھڑپ ہو گئی اور لاغاتار تین گھنٹے تک گولی باری چلی اور اس میں پولیس سمیت آٹھ لوگ مارے گئے اور پولیس کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک ماملے آتے ہی گئے جینیو سے آئے ہوئے چند سیکھر کی گولی مار کے ہتیہ ہو یا سی پی آئی کے نیتا کو کیڈنیپنگ اور آج تک کچھ پتا نہ چلنا یا راجیو روحن کیس جس میں دو بھائیوں کو ایسیڈ سے نہلا کر مار دینا ساری کیسوں کو ملا کر صاحب الدین کو دو بار عمر قید اور ساری کیسوں میں 36 سال کی سجا ہوئی 14 سال جیل کے سجا کٹنے کے بعد 10 مائی کو کرونا کے وجہ سے دلی کے دین دیال اپدیہ ہسپیٹل میں صاحب الدین نے اپنی آخری ساسے لیں بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ صاحب الدین کا موت کرونا کے وجہ سے نہیں ایک ساجیس تھی آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ میں جرور بتا لیکن آج بھی سیوان کے لوگوں میں صاحب الدین کا لوگ پریتا اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ سیئر کریں اور ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں